لوگ صبح چنانس سے پہلے بیزے پی نے ہریارہ میں بڑا داؤ چلا ہے بیزے پی نے نایاب سنگھ سینک اور راج جی کا نیا مکہ منتری بنایا ہے ہریارہ میں ایک ہی دن میں اتنا بڑا اُلٹ فیر ہوا جس کی شاید ہی کسی نے کلپنا کی ہو ایک اور بیزے پی جے جے پی کا گربندھن ٹوٹ گیا وہی دوسری اور منوہر لال کھٹر نے مکہ منتری کے پد سے استیفہ دے دیا جبکہ گریہ منتری انیلویج پریوچکوں کے ساتھ ہوئی بیٹھک کے بعد انراز دکھائی دیئے اور پھر ویزے پی نے سیم پدی کے لیے نیا نام لاکر سب کو چوکا دیا منوہر لال کھٹر نے راج کے مکہ منتری کے پد سے اپنا استیفہ راججپال کو سوب دیا جسے سویکار بھی کر لیا گیا اس کے بعد جب نئے مکہ منتری کے لیے چندگڑھ میں بیدھائی دل کی بیٹھک ہوئی جس میں پریوچکوں کے سامنے کھٹر سرکار میں گریہ منتری انیلویج نراز دکھائی دیئے وہ بیٹھک کوئی بیچ میں چھوڑ کر ہی نکل گئے جب ان سے اس بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میٹنگ میں جو بھی ہوا ہے اس کے بارے میں صرف آفزرور ہی بتا سکتے ہیں اس کے بعد وہ آگے نکل گئے حالانکہ اسی بیٹھک میں نائیب سنگھ سینے کو راج جی کا نیا مکھیہ چنا گیا نائیب سنگھ کو منوہر لال کھٹر کا قریبی مانا زیادہ ہے اور اس سمیں وہاں راج میں بیجے پی کے عدیچ تھے سال 2019 میں بھاسپا نے انہیں کورو چھتر لوگ صبح سیٹ سے چناؤں میدان میں اتارا اور وہاں سانسد پہنچے سینے کو 2023 میں پردیس بھاسپا کی عدیچ پد کے جمعیداری دی گئی تھی اسی کے ساتھ آپ کو بتاتے لوگ صبح چناؤں میں سیٹوں کو لے کر بیجے پی اور جے جے پی کی بیج گر بندھن ٹوٹ گیا ہے ستروں کی مانے تو دوششنط چوٹالا کے نتر توالی جے جے پی ہاریارہ کی دو سیٹیں ماغ رہی تھی جبکہ بیجے پی راجی کی سبھی دس سیٹوں پر آکینے ہی چناؤں رہنا چاہتی تھی کہا جا رہا ہے کہ اسی وجہ سے دونوں دلوں کے بیچ گر بندھن ٹوٹا ہے ستروں کی مانے تو بیجے پی دوششنط چوٹالا کو ورخاص تر نہیں کرنا چاہتی تھی اس سے گلت رازنیتک سندیش جتا اس لیے پوری کیبنٹ کا استیفہ ہوا ایک بار پھر سے کیبنٹ کا گھٹن ہوگا کہا جا رہا ہے کہ نئے کیبنٹ سے ایک دو پرانے منطریوں کے چھٹی ہو سکتی ہے نئے مکہ منطری کے اعلان سے ایک اور بات ازپسٹ ہو گئی ہے کہ راجی میں ویدھان سبھا چناؤں اپنے تیہ سمیں پر ہی ہوں گے لوگ سبھا چناؤں کے ساتھ چناؤں نہیں کرائے جائیں گے حالانکہ اس بار مکہ منطری کو لے کر تصویر صاف نہیں ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ جاتی سمیں کرڑوں کو سادھنے کے لیے کسی کو ڈیپٹی سی ایم کا پت دے دیا جائیں